اسلام علیکم میرے نام ہے سیدیس مرزا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اگر آپ نے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز جا کے اس کو سبسکرائب کر دیں اور لائک کر کے کمنٹ میں ہمیں بتائیں کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی سب سے بہلے بات کریں گے کہ پٹواریوں نے دو تین دن سے آمن میر کو جس طرح سے فوٹبال بنایا ہوا ہے وہ بچارہ یہ کہنے پر مجبور ہو گیا کہ آپ لوگ کیوں میرے پیچھے ہاتھ ہو کے پڑ گئے یہ تمام تر چیزیں چلی رہی تھی کہ مریم اورنگزیب نے بلا وجہ میں وہ مثال استعمال لے کروں گا ٹانگڑ آئی انہوں نے اور آکے اس تمام تر توپوں گر ہو جو ہے وہ اپنی طرف کر رہی ہے اس کے بعد جتنا بھی والنٹیئر تھا پی ایمل این کا وہ کافی نراز ہوئے مریم اورنگزیب کی اس ٹویٹ سے کہ انہوں نے کہا کہ آپ نے ہمیں لیکچر کیوں دیا اس کے بعد وہ شازیب خان زادہ کی وہ ویڈیوز بہت زیادہ وائرل ہو گئی شازیب خان زادہ جس میں کہہ رہے تھے کہ مریم اورنگزیب جب پارٹی کے اوپر کوئی برا وقت آتا ہے یا پارٹی کے اوپر کوئی تنقید ہوتی ہے تو وہ اپنا موقف نہیں دیتی لیکن جب ان کے ذاتی ذاتیات پر ان کے اوپر کوئی اتر آتا ہے یا ان کے اوپر ذاتی حملہ کوئی ہوتا ہے یا ان کے اوپر کوئی تنقید ہوتی ہے مریم اورنگزیب کے اوپر تو وہ فٹہ فٹ جو ہے وہ تمام تر ٹی وی کے جرلسٹ جو ہے یا میڈیا کے جرلسٹ ہیں ان کو آکے کہتی ہیں کہ بھئی میرا دفاع کرو ایسی باتیں دیکھیں یہ موشل لقوان ہی تھا نا جس نے کہا تھا کہ حامد میر نے جو ہے وہ بلوٹ لیے میں ملک ریاست ہے اور ان سب کے اپنی مجبوریت ہوں گی لیکن ہم بات کرتے ہیں پاکستان کی عوام کی مجبوری کے بارے میں جو بچاری مہنگائی سے پہلے بڑی بری طریقے سے جو ہے اس وقت وہ پیس رہی ہے تو ان کو کئی حکومت بھی بنتی ہوئی نظر نہیں آ رہی ہے اور اب اس وقت واتس ایپ کے جو ہمارے مجاہدین ہیں وہ الگی قسم کے اکٹیب ہوئے ہیں کہ مارشل لاؤ لگنے جا رہا ہے کہ پاکستان کے اندر فوجی حکومت آنے والی ہے یا ہمارے جو وزیرعظم نگران وزیرعظم کاکر صاحب ہیں وہ کنٹینیو کرنے والے اس طرح کی خبریں چل رہی ہیں واتس ایپ کے اوپر چینی چین لکھ رہا ہے واقعی میں چینی چین لکھ رہا ہے چیزیں ہیں معاملات ہیں چیزیں ہم نے سامنے آتی رہتی ہیں اور میں نے کل بھی ایک ویلاغ میں بات کی تھی کہ یہ پارٹ آف او گیم پارٹ آف او بزنس کی چیزیں چلتی رہتی ہیں جب ملک چل رہا ہے ریاست چل رہی ہے تو ریاست میں طرح طرح کے کریکٹر بھی آئیں گے وہ کمیشنر آور پنڈی ایسا بے روپیا بھی آئے گا جس کے اوپر ایف آئی آر بھی ہو چکی ہے بہت جلد آپ کو کل بلکہ برخواد سے وہ کٹیرے میں بھی نظر آئے گا آج خبریں بھی چلیں کہ فیض امید اور ان کے تعلقات بڑے گہرے تھے فیض امید کے ساتھ بھی ان کا تعلق آ گیا پھر ساتھ فروری کو ان کے ایک ویڈیو بھی سامنے آگئی الیکشنر سے ایک دن پہلے گی جس میں وہ بتا رہے ہیں کہ تمام تر چیزیں جو ہیں وہ زبردست جا رہی ہیں کسی قسم کی کوئی پرابلم نہیں ہے الیکشن کے اندر تمام آر اوز ڈی آر اوز کام اچھا کر رہے ہیں ان کے پاس اچھے کی ریپورٹ ہے حالانکہ اس میں خود بھی انوالو نہیں تھے ایری ہمز اب بات کر رہے ہیں کہ پی ایم ایل این حکومت بنانے جا رہی ہے نہیں جا رہی ہے پی ایم ایل این بلکل حکومت بنانے جا رہی ہے شباہ شریف آپ کے پرائم منسٹر ہیں یہ بات میں بہت پہلے سے کرتا آ رہا ہوں ابھی بھی کر رہا ہوں کہ پی ایم ایل این کے پاس مجورٹی ہوگی اور سب سے مضبوط ترین پارلیمنٹ یہ بننے جا رہی ہے دیکھیں زیادہ سیٹیں ازاد والوں کے پاس بالکل ہوں گی لیکن مجورٹی آف دا ووٹ اگر آپ کہیں کہ آدھے سے زیادہ جو پاکستانی عوام ہوگی وہ شباہ شریف کو ووٹ کرنے جا رہی ہے تو میرے خالصے یہ کہہ دینا کہ پی ٹی ای کے ساتھ زیادتی ہوگی پی ٹی ای کے ساتھ زیادتی نہیں ہوگی اگر وہ ان کے پاس نمبر گیمز ہے اعتماد کا ووٹ لینے کے لیے سپیکر کا ووٹ لینے کے لیے وزیراعظم کا ووٹ لینے کے لیے اگر ان کے پاس مجورٹی ہے تو حکومت بنائے لیکن اگر دو سو بیس میں پہلے ہی کووٹ کر چکا ہوں گا شباہ شریف کے پاس دو سو بیس ووٹ کی مجورٹی ہوگی اور ایک مضبوط ترین پارلیمنٹ بننے جا رہی ہے اگر یہ اپنا ٹائم پورا کرتی ہے تو میرے خالصے بہت بہت زیادہ فائدہ جو ہے اس وقت پاکستانیوں کو پھر پاکستان کو ہونے جا رہا ہے لیکن بیپس پارٹی جو ہے وہ اپنا صدر پاکستان بنانے جا رہی ہے سپیکر قومی اسمبلی بنانے جا رہی ہے سیننٹ کی چیئرمن گورنرز اور بلوچستان کی جو وزارتہ آلہ ہے اس کے اوپر ابھی کچھ معاملات ہے انہیں باقی لیکن میرے پاس جو اطلاعات ہے کہ پاکستان مسلمی نون وفاق میں بلوچستان میں بھی حکومت بنانے جا رہی ہے اور ساست پنجاب میں تو اس کے پاس بہت بڑی مجورٹی اس وقت آ چکی ہے تو ایزلی پنجاب میں اور وفاق میں تو گورنمنٹ بنا رہی ہے لیکن بلوچستان میں بھی ہمارے پاس کچھ اطلاعات ایسی ہیں کہ وزیر اللہ مسلمی نون کا بننے کے لیے جا رہا ہے تو آنے والے وقت میں آپ کو چیزیں سمجھ میں آ جائیں گی کیونکہ کوئی گیارہ بارہ افراد جو ہیں وہ گیارہ میمبرز جو ہیں وہ پیپس پارٹی کے پاس ہیں آج ازاد امید بار جو ہے نون لکھ میں شامل ہوئے ان کے پاس بھی کوئی گیارہ بارہ کے تعداد ہو گئی ہے اور فضل الرحمن جو ہے وہ بھی دس کی تعداد میں تو فضل الرحمن کے جو گروپ ہے وہ بڑی اہمیت اختیار کر رہی ہے کہ وہ کس کے ساتھ جاتا ہے اگر تو وہ نون لکھ کے ساتھ جاتا ہے تو بڑی ایزلی نون لکھ جائے گورنمنٹ فارم کرنے میں کامیاب ہو جائے گی لیکن یہ مذاکرات کے ساتھ ہوگا کیونکہ وفاق میں اگر شباز شریف کو ووٹ دے رہے ہیں تو ڈیفینلی بلوچستان میں بھی ان کو مفاہمت کی کوئی پالسی اپنانی پڑے گی وہاں پہ اگر لڑائی جگڑے کی صورتحال رہے گی تو وفاق میں محملہ چلانا مشکل ہو جائے گی تو کوئی نہ کوئی آپ بیچ کا رستہ جو ہے وہ نکل آئے گا اینی ہاؤ حکومت جیسی آتی ہے آپ یہ میری بات نوٹ کر لیں کہ قیمتوں میں بڑی جو ہے وہ کمی دیکھنے میں آئے گی لگ یہ رائے کہ پیٹرولی مسلوات اور جو بجلی کی قیمتیں ہیں اس میں آتے ساتھ ہی جو ہے وہ لوگوں کو تھوڑا سا ریلیف جو ہے دیا جائے گا امید ہے ریلیف بالکل مل جائے گا لیکن اکثر لوگیں بات کر رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کو جو ہے وہ گورنمنٹ دے دیں پی ٹی آئی گورنمنٹ کرے گی تو عوام کو لگ پتا جائے گا کتنے نلائق لوگ ہیں میں اس سے بہت افتلاف کرتا ہوں اس کا ریزن یہ کہ اگر پی ٹی آئی حکومت میں آ گئی اس نے ایک ڈیڑھ سال دو سال کے اندر اس ملک کا پٹا مزید بٹھا دینا ہے بیڑا غرق کر دینا ہے اور ان ڈیڑھ دو سالوں میں وہ یہ کرتے پھریں گے اگر گیس اور بجلی مہنگی ہو سکتی ہے تو گوشت کے مہنگے انہیں سے کوئی عذاب نہیں آ جائے گا چیز اوپر نیچے ہوتی ہے اس میں وہ جن کو فائدہ ہو رہا ہے وہ بھی ہمارے ہی بھائی ہیں آلو سسے ہو گئے تھے کتنے آلو سان ہو آلو ہیں کسان ہو گوشت پاند والا ٹھیلے والا بھی کہے گا مجھ سے ٹیکس لے لو لوگ کی خوشحالی نظر آنا شروع ہو جائے گی اس کو ہارٹ اٹیک ہو گیا تھا بندے کو اس کو لے کے ہیں اس کی جان بچانے کے لیے جو ڈاکٹر اس کے پر کام کرتا ہے وہ ٹیکنیکل کام کرتا ہے میں ٹیکنیکل آدمی نہیں ہوں میں بھی کام آدمی ہوں جس کے ساتھ ظلم ہوا ہے اللہ اسے کسی نہ کسی طریقے سے کمپنسیٹ کرے گا باری جو ہے وہ پاکستان کے اندر کبھی نہیں ہوئی جتنے اس دفعہ ہوئی ہے اس کا کریڈٹ بھی میں اپنا آپ کو نہیں دے رہی وہ میں کریڈٹ پرائیم منسٹر عمران خان کو دے رہی میں وہ جو گورنر ہاؤس کی دوار توڑنا چاہتا ہوں اس کی میں آپ کو وجہ آج بتا داتا ہوں کیا ہے وجہ یہ ہے کہ اتنا کانکریٹ ہو گیا ہے کہ اگر آپ وہ دوار توڑیں گے تو آپ کو نظر آئے گا گورنر اس کے گارڈنز اس کی یعنی اور گرین نظر آئے گا سب سے ملیں سب کی رائے لیں وہ پھر فیصلہ کریں اگر کوئی چور اگر کوئی چور اچھی رائے دے دے تو بھئی آپ کو کیا پتا ہے وہ رائے کیا دے رہا ہے آرکیٹیکٹ اس کے جنرل پاشا سامنے بیٹھے ہوئے ہیں جنرل شجاہ پرائیم منسٹر عمران خانی ہے جو اتوان متحدہ نے جا کے اپنی خوبصورت زبان اردو کے اندر جا کے بات کرتا ہے لوگوں کو نہیں ابھی تک پتا کہ پاکستان میں اللہ نے کس طرح کی مختلف ورائیٹی دی ہوئی ہے بارہ موسم ہے پاکستان میں کیا آپ سمجھتے ہیں کہ دوبارہ سے ان جیسے نلائکوں کو جو گورنمنٹ دے دی جائے میں تو اس کی بلکل حق کے اندر نہیں اور یہ دینڈ دو سالوں کے اندر سے سوشل میڈیا ٹیم میں لوگوں کو بھرتی کریں گے سوشل میڈیا میں نئی ایک آرمی تیار کریں گے پچھلے سوشل میڈیا کے چالیس ہزار جو لوگ ہیں یہ نہیں سمالے جا رہے ہیں آپ چاہتے ہیں کہ دو ڈائی سال یہ پھر وفاق کے اندر آجیں اور پھر جو دوبارہ جو ہے وہ اس طرح کی چھچوری حرکتیں کرتے ہیں پھر ہیں سوشل میڈیا کے اوپر آگے اور طفانیں بتمیزی برپا کرتے ہیں پاکستانیوں کے لئے مشکلات پیدا کریں میرے خواہد میں جو کہنا چاہ رہا ہوں آپ سمجھ رہے کہ میں یہ نہیں چاہتا کہ دوبارہ سے چالیس ہزار لوگ جو ہے وہ سوشل میڈیا کے بھرتی ہو جائیں اور وہ دوبارہ سے جو ہے نا پاکستان کے اندر ایسی نیرٹیف کی گیم کھیلیں ہم پہلی نہیں سمال پا رہے ان کو تو اگر اور مزید اس طرح کا کلٹ کے فالورز جو ہیں کلٹ میمبرز میں اگر اضافہ ہو جائے گا تو پھر آگے جا کے مزید نہیں سمالے جائیں گے دوسری دیکھو نا کارگردی کچھ بھی نہیں تھے رولہ گنا پاندے نے شباز شریف نے بھی آج کہہ دیا کہ ہم مجھل کر کام کریں گے بلاول ابھی بھی کچھ چیزوں کے اندر ہنکی پینکی کر رہے ہیں ان کو یہ نہیں کرنا چاہیے اور ساگڈار کا بھی بیان آ جگا ہے کہ کل بہت بڑا بریک تھو ہونے جا رہا ہے پانچویں میٹنگ جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ ہونے جا رہی ہے دو تیس تین وزارتیں جو ہیں وہ پیپلز پارٹی لے رہی ہے حکومت فارم میرے خاص سے کل ہمیں کچھ شکل نظر آ جائے گی حکومتی معاملات کی کہ کیا کیسے حکومت جو ہے وہ بننے کے لیے جا رہی ہے لیکن پی ٹی آئی کے ساتھ بڑا برا ہو رہا ہے پی ٹی آئی نے مجلس سے وحادت مسلمین کے ساتھ جو ہے وہ اتحاد بنایا انہوں نے اس کو جنڈی کراتی انہوں نے کہا کہ ہم پی ٹی آئی پارلمنٹیریانز جو وہ پرویس خٹک کی جماعت جو ہے اس کے ساتھ ہم اتحاد بنانے جا رہے ہیں اس میں بھی مخالفت ہوگی اب بھی انہوں نے کہا کہ ہم جماعت اسلامی کے ساتھ حکومت بنانے جا رہے ہیں جماعت اسلامی نے بھی جنڈی کراتی اچھا جماعت اسلامی کی بات آپ کو بتاتا چلوں کہ سراجو لکھ صاحب نے تقریباً تمام تر چیزوں کو سموت کرنے کی کوشش کیے تمام تر معاملات کو سراجو لکھ صاحب نے کہا ہے کہ ٹھیک ہے جنڈی گورنڈ بنانی ہے اور گورنڈ بنائیں جس کے بعد جو میجورٹی ہے وہ جا کے گورنڈ کرے اور پاکستان کو چلائیں پاکستان کی عوام کا سوچیں بلاول کو پرابلم شاید میرے خواہ سے ان چیزوں سے اس لیے ہو رہی ہے بلاول شاید یہ سمجھتا ہے کہ شباز شریف کو اگر کیونکہ شباز شریف کے پاس پی ایم ایلن کے پاس دوزہ تیرہ میں مفاقتی پجاب تیر بلوچیسان تھی تو پی ایم ایلن نے ڈیلیور کیا لوڈ شیڈنگ کے معاملات ہوں گیس کی لوڈ شیڈنگ کے معاملات ہوں یا آپ کے بجلی کی لوڈ شیڈنگ ہو گئی یا آپ کی اکنومی کی معاملات تھے تو یہ بہت سارے جیڈی پی کا معاملات آپ کو جیڈی پی آپ کی انقریز ہوئی اور طریباً کوئی ساڑھے اسی نوے بلین ڈالر کا جیڈی پی کے اندر آپ کا قدر اضافہ ہوا تو میرے خواہ سے یہ چیزیں ایسی تھیں کہ جو باقی جماعتیں یا جس میں پیپلز پارٹی ہے شاید وہ یہ سمجھ رہی ہے کہ اگر پانچ سال اگر شباز شریف یہ نکال گئے یا پی ایم ایلن نکال گئے ان توصوبوں میں اور وفاق میں اگلی گورنمنٹ پر بلاول کو ملنا بہت مشکل ہے بلاول کے لیے وزیراعظم کی سیٹ کو جسٹیفائی کرنا بڑا مشکل ہو جائے گا کیونکہ چیزیں جہاں وہ بہتر پوزیشن میں آنا شروع ہو جائیں گی دیکھیں یہ میری ایک خوش فہمی نہیں ہے میرے خواہش بھی میری کہ پاکستان کے معاملات میں وہ ٹھیک ہو اور پاکستان کے لا ٹھیک ہو اور میں دوزار تیرہ کی گورنمنٹ کو بڑا ہی جب منٹر کرتا ہوں یا یہ یاد کرتا ہوں اس کو کہ دوزار تیرہ سے گورنمنٹ کیسے ملی اور کیسے کیسے آستہ 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 مشکلات کی باوجود معاملات پاکستان کے بہتر ہوتے گئے تو میری شاید یہ وہ خوش فہمی ہے کہ شاید میں دوبارہ ایسے ہی پاکستان کو بہتر ہوتا ہوا دیکھوں گا یہ اس وجہ سے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے حکم کیا اور خرشتوں نے لوگوں کے دلوں میں یہ جگہ بنائی پرائم منسٹر عمران خان صاحب کی نظریہ کی اور اس کی وجہ سے عوام نے ووٹ ڈالا پی ٹی آئی کے ایک نامزد وزیر آزم ہیں ان کی آپ حرکتیں دیکھیں انتہائی زلیل قسم کے یہ انسان ہیں ان کو یہ نہیں بتا کہ اللہ تعالیٰ صرف وہی کے ذریعے اپنے نبیوں سے مخاطب ہوتا تھا یا ان سے گفتگو کرتا تھا ان کو کس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو یہ حکم دیئے کہ جا کے لوگوں کے دلوں میں یہ بات ڈالو گے یہ اسلام کے نام کے اوپر کھیلتے ہیں یہ گھٹیا لوگ یہ بے شرم لوگ ان لوگوں کو ذرا شرم نہیں ہے کہ کس طریقے سے یہ لوگ بات کو بنا کے اور خوبصورت انداز میں سترہ اٹھارہ سال کا جو نوجوان ہے اس کے دلوں میں یہ بات ڈالتے ہیں اس کے ذہنوں میں یہ بات ڈالتے ہیں اور ایک شخص کو یا ایک پارٹی کو اسلام کے نام کے اوپر منیپلیٹ کر کے اس کو پتہ نہیں کتنا بڑا رتبے پہ پوچھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ جس کی کوئی مثال نہیں ملتی اس طرح کی حرکتیں کرنے سے انشاءاللہ یہ جتنے زلیل ہو رہے ہیں جتنے زلیل ہو چکے ہیں انشاءاللہ مزید زلیل ہوں گے یہ تمام تر لوگ جیلوں میں بھی جائیں گے یہ ترسیں گے کرسیوں کو یہ ترسیں گے وزیراعظم کی کرسی کو یہ ترسیں گے اپنے وزارتوں کو لیکن کچھ بھی نہیں ان کو حاصل ہوگا یہ رل جائیں گے یہ زلیل ہو جائیں گے سڑکوں کے اوپر اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں میں پہلے بھی یہ بات کر چکا تھا پہلے یہ جادو ٹونے کی ذریعے سے حرکتیں کرتے تھے اور پھر اسلام کے نام کے اوپر لوگوں کو بے بکو بنانا اسلام کے نام کے اوپر لوگوں کے دلوں کے ساتھ کھیلنا لوگوں کی ایموشن کے ساتھ کھیلنا جب کوئی شخص بہت پکا اور ٹھیٹ مسلمان نہ ہو نا تو ظاہر سی باتیں وہاں پہ اس طرح کی چیزیں انسان کو کنفیوز بھی کرتی ہیں اور میجورٹی جو سولہ سترہ سال کی عمر کی جو ٹک ٹاک پہ دیکھنے والی جو ہماری عوام ہیں جو ٹک ٹاک پہ دے کے اپنے ایموشنز کنٹرول کر دیئے اور ٹک ٹاک پہ دے کے ہر قسم کا موڈ بنا لے دیئے الیکشن میں کس کو ووڈ دینا ہے اس کا بھی موڈ جو ہے وہ ٹک ٹاک دے پہ دیکھ کے بناتی ہے تو اس طرح کے لوگوں کو جب یہ چیزیں پتہ رکھتی ہیں کہ شاید اللہ تعالی نے حکم دیا وہ فرشتوں کے دلوں میں فرشتوں کو بتایا گیا فرشتوں نے جا کے انسانوں کے دلوں میں یار یہ پارٹی تو واقعی یہ تو الگ طرف سے ہمارے پر اعنام ہیں یہ لوگ یہ سمجھنا شروع کر دیتے ہیں یہ انتہائی گھٹیا ترین اور یہ میں یہ کہوں گا کہ یہ اسلام کے قوانین کے خلاب بھی ہے اور اسلام کے خلاب بھی جو ہی غفتگو کی گئی ہے علم اے گرام مجھے نہیں پتا کہ کیوں جا کے خاموش ہو جائے اس طرح کی باتوں کے اوپر کیا ان کا فرض نہیں منتا ہے اس طرح کی باتوں کو کنڈیم کرنا کیا اللہ تعالی جو ہے وہ نبیوں کے بعد کسی سے ہم کلام ہوتا ہے اللہ تعالی نے کیا فرشتوں کو کہا کب کہا کس طرح سے کہا یہ کس نے بتایا پی ٹی آئی کو یہ تمام در چیزیں میں اس لیے کہوں گا یہ جو مجلس سے وعدت مسلمین ہے یہ جماعت اسلامی ہیں یہ تمام در جو پارٹی ہیں پھر مولانا فضل رحمان نے تو خیراج یہ بیان دے دیا کہ ہمارا پی ٹی آئی سے کوئی اتحاد نہیں ہو رہا تو مولانا فضل رحمان نے جو نا وہ گاجر گلوہ کھلا دیا اس کے بدلے میں پی ٹی آئی کی جو سوشل میڈیا ہیں انہوں نے مولانا فضل رحمان کی حق میں بہت ساری پوسٹر لنگ گئی اور ہزاروں لب خورت عزاد میں لوگوں نے مولانا فضل رحمان کا نورانی چہرہ جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ دیکھا پی ٹی آئی کے پلیٹ فارم کے اوپر تو میرے خواہ سے یہ وہاں تک اتنی ٹرازیکشن تھی اس سے زیادہ جو ہے وہ ٹرازیکشن ہوئی نہیں لیکن اس والے میٹر کے اوپر علمِ قرآن کو بات کرنی چاہیے لیکن میں اس میں صرف ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا یہ معصوم لوگوں کے ساتھ کھیلتے ہیں اسلامی ڈشت دیکھ کے اس چیز سے آپ لوگوں نے جو ہے نا لوگوں کو چیزوں کو ہائٹ کرنی اور لوگ اس کو ڈسکس زیادہ نہیں کرتے میڈیا پہ بھی زیادہ لوگ ڈسکس نہیں کرتے میرے خواہ سے کنڈیم کرنا جو ہے نا اگر آپ اس کو ایکسٹریم لیول پہ نہیں لگی جانا چاہتے لیکن پھر بھی آپ اس کو کنڈیم ضرور کریں لوگوں کو سمجھائیں لوگوں کو بتائیں کہ یہ جو عمر ایوب نے بات کی ہے یہ اسلام میں ایسی بات کرنا جائز نہیں ہے اور اس نے جو یہ بات کی ہے صرف اور صرف لوگوں کو بے وقوف بنانے کے لیے کیے اپنے ووٹر کو بے وقوف بنانے کے لیے کیے اور لوگوں کے جذبات کے ساتھ کھیلنے کے لیے کیے میرے خواہ سے اتنی تو مضمت آپ جو ہے وہ کر سکتے ہیں اپنا خیال رکھی گا مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ